بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما ایسا علم جو مجھے ایک اچھا انسان بنائے ایک اچھا پاکستانی بنائے اور ایک اچھا مسلمان بنائے آج ہم بات کریں گے کام کرنے والے کی کام کرنے والے کو اردو گرامر میں فائل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال ہم ایک سمجھ سے احمد نے کلم سے لکھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے کہ لکھنا جو ہے وہ ایک کام ہے ایک فیل ہے اور لکھنے والا کون ہے کلم سے لکھ رہا ہے تو لکھنے والا جو ہے احمد لکھنا فیل ہے اور جو لکھنے والا ہے وہ کون ہے تو احمد جو ہے وہ فائل ہے احمد کو ہم احمد جو ہے جو لکھنے کام کرنے والا ہے فائل کہتے ہیں تو اردو گرامر میں جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ فائل کہلاتا ہے اور ہماری اس ایکزیمپل میں فائل ہے تو پیارے بچوں ہمیں یہ سوال بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں اللہ نے ہمارے ذمہ کیا کام رکھا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہم اپنے آپ کو بھی پہچان نہیں سکتے ہمارا رب جو ہے وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں رزق دیتا ہے اور جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے تو پھر میرا کیا کام ہے کرنے کا میرا کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پہچانوں اور اس کا شکر گزار بندہ بنوں اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے سچ کا رستہ صرف ایک ہی رستہ ہے باقی سارے رستے جھوٹ اور فریب کے رستے ہیں لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا تو پہلے میں ضروری ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھوں اب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے بغیر کیسے جان سکتے ہیں کہ میرے اللہ نے اپنے بارے میں کیا بتایا کیونکہ قرآن مجید اصل میں اللہ کا تعارف ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن جیت کی کم از کم تین آیات ترجمے سے پڑھنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں میں سے ایک دعا روزانہ کی یاد کرنی ہے اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اب آپ نے جو فائل ہے جملے میں اس کے اوپر دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم پہلا جملہ سانیا نے کھانا پکایا اب آپ دیکھیں کہ کھانا پکانے کا کام کون کر رہا ہے سانیا سانیا تو اس میں فائل کون ہے جو کہ تو ہم نے سانیا کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگایا سانیا جو ہے وہ فائل ہے کام کرنے والی ہے سچ کا رستہ صرف ایک ہی رستہ ہے باقی سارے رستے جھوٹ اور فریپ آلیا نے کہانی پڑی تو ہم نے آلیا کے گرد دائرہ لگایا کیونکہ اس جملے میں آلیا جو ہے وہ فائل ہے آگے ہے امی نے علی کو پڑھایا آپ کو پتہ ہے کہ پڑھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے بچے جب ماں باپ پڑھنے کے لئے کہتے ہیں تو انہیں غصہ آتا ہے تو آپ بھی علی کی طرح غصہ نہ کریں بلکہ اپنا روز کا کام خود سے روز پڑھنے کی عادت ڈالیں اگر آپ زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس جملے امی امی نے علی کو پڑھایا تو ہم امی کے گرد دائرہ لگائیں گے تو ہم نے سانیا کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگایا سانیا جو ہے وہ فائل ہے کام کرنے والی ہے پھر ہے دادی تو دادی جو ہے اس کے گرد ہم نے دائرہ لگایا ہم اپنے اگلے جملے کی طرف جاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا عدب کریں گھر میں دادی نانی دادا نانا جو ہیں ان کا عزت و احترام کریں علی نے تصویر بنائی اب اس میں تصویر کون بنا رہا ہے علی علی ایک بچہ ہے اور کام کون کر رہا ہے علی تو ہم کس کے گرد دائرہ لگائیں گے شاباش ہم دائرہ لگائیں گے علی نے تصویر بنائی تو میں پیارے بچوں امید ہے آپ کو فائل کی سمجھ آئی ہوگی انگلیش میں فائل کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں ڈور بھی کہتے ہیں کام کرنے والا اور اردو گرامر میں فائل کہتے ہیں تو علی جو ہے وہ اس جملے میں تو ابید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اردو گرامر کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کو ترجمے سے بھی پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں وہ باتیں اپنائیں گے تاکہ آپ ایک اچھے انسان ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی شہری بن سکیں اس کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی